اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلہی والصلاة علیہ اہلہ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ماتا ولم یعرف امام زمانہی ماتا میتتا جاہلیہ تمام محبانِ حیدرِ قرار اور تمام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی غیبت پہ ایمان رکھنے والوں کو میرا سلام آپ سب کو امام کی ولادتِ باسعادت بہت بہت مبارک ہوئے ہمارے اور آپ کے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت کا واضح ارشاد ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہی ماتا میتتا جاہلیہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جہالت کی موت نہیں جاہلیت کی موت ہے یہ جاہلیت کی موت کیا ہے جب معصوم سے سوال ہوا تو انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہی ماتا یہودیاں او نصرانیاں جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت یہودیت اور نصرانیت کی موت ہوتی ہے یعنی معرفت امام ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ جس کے بغیر انسان مسلمان مر نہیں سکتا لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر دور میں امام شناس بنے پیغمبر اسلام نے بھی جو حدیث فرمائی ہے اس میں کہا من ماتا ولم یعرف امام زمانہی جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کا کوئی نہ کوئی امام ہوگا تو آج بھی کوئی نہ کوئی امام ہے جس کی معرفت ہر مسلمان پہ ہر رسول کا کلمہ پڑھنے والے پہ لازم اور واجب ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان مرے لہذا اب اس کو ایک گروہ کا ایک مسلک کا مسئلہ نہیں سمجھا جا سکتا بلکہ ہمارے اور آپ کی اسلامی موت کی بنیاد ہے معرفت امام اگر کوئی بھی مسلمان ہو کوئی بھی کلمہ گو ہو یہ نہ کہا جائے کہ صاحب ایسا مسئلہ کیوں چھلڑ رہے ہیں جس سے عقیدت کسی ایک فرقے کی ہے جو ایک کسی فرقے کا عقیدہ ہے نہیں یہ کسی ایک فرقے کے عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر مسلمان کے اسلامی موت کا مسئلہ ہے ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ جو ہم کافر مر جائیں ہم یہودی مر جائیں ہم نصرانی مر جائیں اگر ہم کو کفر کی موت اختیار کرنی ہوتی تو آج ہم دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اتنی سختیاں کیوں سے رہے ہوتے ہم اپنے دین کے حفاظت ہی تو کرنا چاہتے ہیں ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہماری موت اسلام پہ ہو اس لیے کہ خداوند عالم بھی قرآن میں یہی چاہتا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون دیکھو خبردار مرنا نہیں لیکن مرنا تو مسلمان مرنا تو خدا جس موت کو چاہتا ہے ہم بھی اسی موت پہ مرنا چاہتے ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان مریں ہم یہودی نہ مریں ہم کافر نہ مریں ہم نصرانی نہ مریں تو پھر ہمیں چاہیے کہ پیغمبر اسلام کے حدیث کے مطابق اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث صرف اہلِ تشیعوں کی کتابوں کی حدیث نہیں ہے اس کے راوی صرف جنابِ سلمان جنابِ عبوزر جنابِ مغداد اہلِ بیت کے یہ چاہنے والے افراد نہیں ہیں بلکہ سہائے ستہ گواہ ہے کہ اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں جنہوں نے خود روایت کی ہے اور اس کا تاریخوں نے پسمنظر لکھا ہے واقعہ موجود ہے کہ جس وقت حجاج کوفے میں والی بن کے آیا ہے اس وقت حجاج ابن یوسفِ سقفی کی بیعت کے لیے خلیفہ دوم کے فرزند رات میں تشریف لاتے ہیں کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں والی کہتا ہے آپ ان سے کہہ دیئے کہ کل آ جائیں یا اس وقت آنی کیا ضرورت وہ کہتے ہیں واللہ میں نے رسولِ اسلام سے سنا ہے یعنی خود ایک تو راوی اس روایت کو بیان کر رہا ہے جو موتبر مانا جاتا ہے دوسرے وہ قسمِ شریع کھا رہا ہے تو کیا اگر اس روایت کو جو لوگ نہیں مانتے یا نہیں سمجھ رہے ہیں کیا وہ عبداللہ ابن عمر کو جھوٹا مانتے ہیں یا ان کی قسم کو ٹھکرا سکتے ہیں تو وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں آ سکتے اس لیے کہ ہم نے رسول سے خود اپنے کان سے سنا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من ماتا ولم یارف امام آدم آنی ماتا میتتن جائے لیا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ رات نہ گزرے اور میں مر جاؤں اور میں اپنے زمانے کے امام کے والی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں اور میں جاہلیت کی موت مر جاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے اوپر بڑے بڑے صحابہ کرام بھی عمل کرتے تھے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے اجتحاد کی بنیاد کے اپنی فکر کے بنیاد کے اوپر امام سمجھا ہے وہ حقیقی امام تک پہنچنا ہے ایک الگ مسئلہ لیکن یہ تو ثابت ہے کہ ہر دور کا کوئی نہ کوئی امام ہوگا تو آج کے دور کا امام کون ہے اگر ہم نہ پہچانے تو ہم کافر مر جائیں اگر ہم نہ پہچانے تو یہودی اور نصرانی مر جائیں لہذا ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانے ہمارے لئے لازم ہے اب کون امام ہے کیسے پہچانا جائے اور اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے تو جب تک زمانہ ہوگا اس وقت تک کوئی نہ کوئی امام زمانہ ہوگا اب ہم اگر کسی سے سوال کریں کہ صاحب امام کون ہے آج کے زمانے کا ہم وہ حکومتیں جو گزر گئیں وہ خلافہ جو اس زمانے سے گزر گئے آج ہم ان کو امام نہیں بتا سکتے ہمیں آج کا امام چاہیے آج کے مسلمانوں کو آج کا امام تلاش کرنا ہے آج کون ہے امام مسجد کا امام ہمارا وہ امام نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم کو تلاش کرنا ہوگا کہ یہ امام زمانہ کون ہے اس کے شرائط کیا ہیں خدا ہم سب کو توفیق دے ہم پہچان سکیں اپنے زمانے کے امام کو اور عالم اسلام سے اس دور میں اور آج امام زمانہ کی ولادت کے موقع پر ہمارا یہی ایک مطالبہ ہے کہ ہم تاثبات کو چھوڑیں ہم اسلامی موت اگر مرنا چاہتے ہیں تو پیغمبر کی اس حدیث کے طور کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اپنے آج کے زمانے کے امام کو پہچانیں کون ہے زمانے کا امام پیغمبر اسلام خود جس کے لقب کو بیان کر کے جا چکے پیغمبر اسلام جس کے نام کو بیان کر کے جا چکے نجانے کتنی دلیلیں موجود ہیں اس امام کے امامت کے اوپر امام منصوص میں نہ اللہ ہوگا امام صاحب عصمت ہوگا امام عادل ہوگا امام وہ ہوگا اس دور میں اب چونکہ یہ آخری امام ہے لہذا یہ وہ ہوگا کہ جو اس زمین کو عدل و انصاف سے اسی طریقے سے بھر دے گا جیسے یہ زمین فسق و فجور سے بھری ہوگی ظلم سے بھری ہوگی گویا امام زمانہ کی آمد کا انتظار عدل کا انتظار ہے امام زمانہ کی آمد کا انتظار خداوند عالم کے وعدے کا انتظار ہے امام زمانہ کی آمد کا انتظار مظلوموں کی حمایت کا انتظار ہے اب اگر کوئی امام زمانہ کا انکار کر رہا ہے تو گویا وہ عدالت کا انکار کر رہا ہے گویا وہ خدا کے وعدے کا انکار کر رہا ہے اور منکر وعدے خدا ممکن نہیں ہے کہ بامعرفت ہو خدا ہم سب کو توفیق اتا کرے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکیں اس کی معرفت حاصل کر سکیں اسی لئے ہمارے معصومین نے جو دعائیں منسوس کی ہیں ہمیں بتائیں ہیں معصور دعائیں ان میں ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی معرفت عطا کر اس لئے کہ اگر ہم نے تجھ کو نہیں پہچانا تو تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتے اے میرے پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر اس لئے کہ اگر تیرے رسول کی معرفت عطا نہیں ہو سکی ہم کو اور ہم نہیں پہچان سکے تو زمانے کی حجت کو نہیں پہچان سکے اور اس کے بعد اگر ہم نے اپنے زمانے کی حجت کو نہیں پہچانا تو ظلل تو اندینی ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے یعنی ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی ہماری موت یہودیت کی موت ہوگی ہماری موت نصرانیت کی موت ہوگی لہذا کوشش کریں کہ اس موقع پہ جہاں ہم اور آپ ایک عالمی وبا سے اس وقت دوچار ہیں جہاں ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ضروری ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھیں مگر گھر میں بیٹھ کے صرف سو کے وقت نہ گزاریں گھر میں بیٹھ کے صرف ادھر ادھر کی باتوں میں وقت نہ گزاریں گھر میں بیٹھ کے صرف ٹی وی پہ سیریلوں کو دیکھ کر کے وقت نہ گزاریں بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ہنگامی ماحول کو بھی انتظار امام زمانہ کے لیے ایک زمینہ بنا دیں ظہور کے لیے امام زمانہ کے ایک راہ ہموار کریں وہ راہ کیسے ہموار ہوگی ہم اپنی معرفت کو آگے بڑھائیں اور معرفت کو آگے بڑھا کے اپنے قلب کو پاکیزہ کریں اور اس امام کے واسطے سے خدا سے دعا کریں کہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکان تصمود دعا